خداوند میں آپ سب بہن بھائیوں کو سلام خداوند کے زندہ کلام سے مطی کی انجیل اس کا چھبیس باب یہودہ یسو کو دھوکے سے پکڑوانے پر اتفاق کرتا ہے اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودہ اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالہ کر دوں تو مجھے کیا دھوگے انہوں نے اسے تیس روپے تول کر دے دیئے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھوننے لگا یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کا کھانا کھاتا ہے اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلان شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسا کروں گا اور جیسا یسو نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسا تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداون کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے یسو پیشینگوئی کرتا ہے کہ پترس میرا انکار کرے گا اس وقت یسو نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت چھوکر کھاؤگے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑے پراغندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا گو سب تیری بابت چھوکر کھائیں لیکن میں کبھی چھوکر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا یسو گت سمنی باغ میں دعا مانتا ہے اس وقت یسون کے ساتھ گت سمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہائیت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور مو کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑھو روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیئے بغیر نہیں ڈل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالہ کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے یسو کی گرفتاری وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیر تلوارے اور لاتھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فوراں اس نے یسو کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام اور اس کے بوسے لیے یسو نے اسے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے اس پر انہوں نے پاس آ کر یسو پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا اور دیکھو یسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا یسو نے اسے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تم مند سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے اسی وقت یسو نے بھیڑ سے کہا کیا تم تلوارے اور لاتھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے اور یسو کے پکڑنے والے اس کو قائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کاہن اور سب سردردارت والے یسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھوڑنے لگے مگر نہ پائی وہ بہت سے جھوٹے گواہے لیکن آخر کار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر یسو خاموش ہی رہا سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے یسو نے اسے کہا تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادنوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اس کے موں پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بعض نے تماشے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا پترس یسو کا انکار کرتا ہے اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فیل فور مرگ نے بانگ دی پترس کو یسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے اسے کہی تھی کہ مرگ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو مسیح میں سب کہیں آمین